عزیزوں میدانِ غلیر یا میدانِ کربلا بہت سے جنہِ ال استعمال ہوا ہے حربی میں مگر لفظِ ال کم استعمال ہوتا ہے ال یوم ال یوم کہاں سے استعمال ہوا ہے جب کوئی خالق کی انگلیش میں دستور ہے دا یا دی استعمال ہوتی جب کوئی امپورٹنٹ باقی خاص چیز بہت سے یاد ہوں گے ہمیں بحث نہیں نہ قرآن سے نہ عز مگر دو آلہ ہمیں نظر آئے ال یوم اکمنتو یا غدیر اور کس نے استعمال کیا اللہ یا دس محرم کی صبح قاسم نے کہا ال یوم سمجھ گئے نا زیادہ کیوں کہاں کس نے کہلوایا وہ سائل نے پوچھے جب شوہدہ کی فیرس سنانا شروع کی سرکار سعیدر شوہدہ نے جنابیہ تاسم نے پوچھا امو جان کہ اس فیرس میں میرا نام ہے کہاں تمہارا بھی نام ہے اور تمہارے چھوٹے بھائی علیہ ازدھر کا بھی نام ہے کہاں چاچا جان کے ایسے چھوٹے چھوٹے بچے بھی نہر کیے جائیں کہاں اب پلٹ کے جنابے قاسم نے پوچھ لیا اے بیکا تمہارے نحقیق موت کا ذائقہ کیسا ہے اگر کل یاد آتا تو کل منہ کسی اور منجس میں اشیق بعد یا ملائیہ کا پیش کرنے گا اللہ نے آیت میں ذائقے کا لصد تو استعمال کر دیا ہے مگر ذائقہ بتانے والا کوئی نہیں تھا قاسم کے علاوہ قاسم نے کہا ہل یوں آج کے دن تو کون سا دن تھا روزِ آشرو روزِ جمعہ قیامت پر پتھی کہ آج کے دن شہد سے زیادہ شیری مٹھاس کی مثال شہد سے زیادہ دہی نہیں جا سکتے شکر بہت زیادہ ہے چائے میں بہت زیادہ میٹھئے کتنی میٹھئے مولانا چاہے کا مثل شہد مگر جناب قاسم نے کہا کیا ہل یوں آج کے دن موت شہد سے زیادہ شیری ہے کیوں نسرتِ حسین میں جان محبتِ حسین میں اسلام کی بقا کے لیے نبی کا دین بچایا جا رہا ہے قرآن بچایا جا رہا ہے نماز بچایا جا رہی ہے شریعتِ محمدی کی حفاظت ہو رہی ہے اس لیے جناب قاسم کا یہ جواب سنا حسین کے آگوں میں آگ سویا کیا بیٹا تمہارا بنا اب عزیزوں غلام مارے جا چکے انسار مارے جا چکے اقربہ کباری آئی تاندانِ بنی حاشم کی نوجوان جنابِ انہوں محمد شہید ہو چکے جنابِ قاسم خیلی میں اے اممہ چچا حسین مرنے کی اجازت نہیں دے جنابِ انہوں محمد شہید مرنے کی اجازت دیں گے جاؤ ایک مرتبہ اور کوشش کرو حسین کی قدمت میں جنابِ قاسم آئے اے چچا جان اے موجان مجھے جنگ کی اجازت دیجئے میدان جانے کی اجازت دیں گے بہت لوگے آزاداروں تین شہید کربلا میں ایسے تھے تین شہید کربلا میں ایسے تھے جن کو حسین نے بڑی مشکلوں سے میدان کی جانا جاتا اے جنابِ قاسم اسے جنابِ لئے پر تیسے جنابِ اقباس جب جنابِ اقباس کہتے تھے نفس دنگی کا راہ تو مولاِ اس بہانے سے رویک لیتے تھے کہ ابتباس تم میرے بابا علی کی تصویر ہو گی جب بابا کو دیکھنے کا جی چاہتا ہے تو تمہاری زیادوں کرتا ہوں جب علی امررن کی اجازت مانتے تھے تو حسین فرماتے تھے محفظہ تم ہم شکلِ رسول ہو ہم شکلِ فیغمبر ہو جب نانا کو دیکھنے کا جی چاہتا ہے تو تمہاری زیادہ رکھتا ہے جب قاسم اجازت مانتے تھے تو آقا حسین فرماتے تھے تم تو میرے بھائیہ حسن بھی شبیح ہو کیا تم نہیں چاہتے خاصن کہ یہ حسین اپنے بھائی کی زیادت نہ کرے خاصن مایوس ہو گئے خیمے میں آئے سسکی منی ہوئی تھی آنکھوں سے آسو جاری تھے ماں کے باروں میں یدین بیٹے کی رونے کی صدح موچی تیرہ سال کے خاصن تاریخ میں بتاتی ہے ماں کا خلیجہ کھا بکھا آگے بڑھی ماں اے بیٹا کیوں کیلئے کر رہے ہو کہا چچا نے ایسا جملہ کہا کہ میں کچھ نہیں کہہ سکتا میں نے چچا فرماتے ہیں کہ اے قاسم اے قاسم تمہیں اگر میدان میں جانے کی قیادت نہیں تو تم نہیں چاہتے کہ میں بھائیہ حسن کی زارت کا ہوں اے اممہ میں کیا کروں سنو ازاد آرہ اے اممہ میں کیا کروں کا بیٹھو قاسم میں تمہاری ماں ہوں ہر ماں اپنے بیٹے ایک مسئیبت میں کام آتی ہے اے بیٹا یاد ہے جب تمہارے بابا حسن مصطفیٰ کو زہرے دلہ سے شہید کیا گیا تھا تمہارے بابا کی کلیجے کے بہتر ٹپڑے تشتے قلعہ میں آئے تھے تمہارے بابا نے اچھارے سے تمہیں غریب ملایا تھا اے قاسم دو سال کا سنٹھانہ تم جب قریب گئے تھے تو تمہاری بندے قبع کھلوائے تھے آسینوں کو اٹھوایا تھا تمہارے داہنے بازوں پر تمہارے بابا حسن نے ایک تعریض باندھا تھا وہ ایک وصیت کی تھی تمہارے بابا نے اے میرے لان قاسم جب اس دنیا میں کوئی عظیم مصیبت پڑے اللہ وقت پر جب کوئی عظیم مصیبت پڑے تو اس تعریض کو کھول کے پڑھنے نہ اے قاسم اس سے بڑی مصیبت کیا ہوگی کہ تم نصرت حسین میں جان دینا چاہتے ہو اور حسین تمہیں رو کریں ایک مطبع کا اممہ آپ کا شکریہ اممہ آپ کا عیسان یہ کہے کہ قاسم نے آہستہ سے آسین کو قبع کی اٹھایا تعریض کو قاضل سے کھولا کہ اممہ آپ تلاوت کریں گی بابا کی تحریر ہے یا میں پڑھنے کہا چاہے تم پڑھ لو چاہے آپ پڑھنے مگر حسین کے نام ہے ماں کو سب کچھ معلوم تھا شاہد شاہد بتا گیا تھا ایک مطبع کا مگر حسین کے نام ہے مگر قاسم دیکھنا چاہتی ہو تو دیکھ لو مطمئن ہو جاؤ اب جو قاسم نے پڑھنا شروع کیا تو اس میں لکھاتا بھائیہ حسین تم پر حسین کا سلام اے میرے بھائیہ میں تو قربنا میں نہیں رہوں گا مگر جب نسرت کی بات آئے تو میری طرف سے میرے قاسم کی قربانے کو قبول کر لیں قاسم نے یہ باب کا وصیت نامہ پڑھا مسکرانے رہے تیرہ سال کی عمر حسین پچان چلی جا ہے قربان ایک مرتبہ خوشی خوشی بارہ تشریف لائے خیمے سے کہا مولا آپ پر میرا سلام حسین کا دل قابعہ کہ میرا یتیم حدیقیہ پھر اجازت لینے آیا کہ اے امو جان میں میدان کی بات نہیں کروں گا آپ سے آپ نے کہہ دیا میں آپ کے بھائی کی نشانی ہوں آپ نہیں چاہتے کہ میں مردے جاؤں مگر زہمت نہ ہو تو اپنے بھائی کی تحریر قبول کر دیجئے حسین کے کانوں میں قاسم کے یہ جملے پہنچے کہ اپنے بھائی کی تحریر قبول کرمائیے حسین نے کہا میرے بھائی حسن کی تحریر کہاں آپ کے بڑے بھائی حسن کی تحریر ایک مرتبہ جیسے ہی قاسم نے عدب و احترام سے دیا جیسے آپ حضرات قرآن کو عدب سے لیتے ہیں اس طرح حسین نے حسین نے فاطمہ کے بڑے بیٹے حسن کی تحریر کو عدب سے لیا سر سے امانے کو ہٹایا سر پہ رکھا پیشانی سے لگایا آتھوں سے لگایا تین مرتبہ وہ سے دیئے اچھو حسین نے پڑھا تو غربت سے حسین لونے رگے آواز دی و مظلومہ و محمدہ و حلیہ ایک مرتبہ جناب زینب نے پجھا حسین کیا ہو گیا کہ بھائیہ حسن کا وصیح نامہ ہے اے زینب لکھا ہوا ہے حسین تم پر میرا سلام جب نصرت کی بات آئے تو میں تو کرمنا میں نہیں رہوں گا میری طرف سے خاسم کو قبول کر لینا اے زینب اب حسین مجبور ہے کیا کریں ایک مرتبہ زینب آگے بڑھیں بھائیہ حسن مرتبہ کی وسیعت پہ عمل کرو ایک مرتبہ حسین نے عباس کو پکارا پکارنے کے بعد اتباد کہیں اے عباس دیکھو اب اس کو میں میدان میں پھیج رہا ہوں کہ جو سیرت و صورت میں میرے بھائیہ حسن مرتبہ کی شبیح ہے اے عباس احترام کرو رفصت کا جناب عباس نے حکم دیا جناب علی اکبر سواری دیکھے آئے سواری سچ گئی زین باندھی گئی ایک مرتبہ تیرہ سال کے قاسم خیمے سے چلے مالکہ بیٹا جان چلی جائے پروانہ کرنا فاطمہ سے مجھے سرسرو کر دینا ایسا نہ ہو کہ روز محشب فاطمہ پوچھ لے کہ میرے حسین سے زالہ پیارہ دوبارہ قاسم تھا میرے حسین مارا گیا اے میرے لان سیدہ سے سرسرو کرو فاطمہ کے لان سے پہلے اپنی جان کو قربان کر دو ایک مرتبہ جناب قاسم آگے بڑھے چچا اجازت ہے میدان میں جاؤں ایک مرتبہ حسین نے کہا قاسم ٹھے ہو دل بھر کے تمہاری زیارت کر لیں ایک مرتبہ حسین کے میٹے کو دکھا بغی کا ہی کیا اے بھائیہ حسین تمہاری وسیعت سے حسین مہبور ہے یہ کہہ کے ایک مرتبہ آغوش میں لیا قاسم کو گھوڑے کی زین کی زینہ بنایا تاریخ بتاتی ہے سب کچھ آپ جانتے ہیں یہ بھی آپ کو معلوم ہوگا آگے میں کیا پڑھوں گا مگر یہ آپ کا آقا حسین سے امام حسن سے شہزاد قاسم سے محبت کی انتہا ہے کہ ہزار مسائل سنتے ہیں مگر آسو نکلتے ہیں کیوں؟ اتنا مظلوم قاسم تھا یتیم بیٹا حسین آگے رہے قاسم کو زین کی زینہ بنایا اور ایک جملہ کہا قاسم ایک قاسم اپنی آنکھوں کو بند کر دو جناب قاسم نے آنکھوں کو بند کیا امام حسین نے دونوں ہاتھوں کو اٹھایا تاریخ کربلا گواہ ہے حمید انہیں مسلم کا بیان ہے کہ جیسے کسی بزرگ کے ہاتھوں میں راشہ ہوتا ہے ایسے حسین کے ہاتھ کاف رہے تھے ایک مرتبہ حسین ہاتھوں کو جناب قاسم کی قبعہ کے گریبان تک لے گئے آہستہ سے بندے خبا کھولا کرتے کا گریبان چاہ کیا کہا قاسم آنکھوں کو کھولو قاسم نے آنکھیں کھولی کہ چاچا یان گریبان کیوں چاہ کیا کہا بیٹا یہ یتیمی کی نشانی ہوتی ہے ہاتھوں کو کھولو ہاتھوں کو کھولو کہا بیٹا پاسم کسی کا گریبان چاہ کھولا یہ یتیمی کی نشانی ہوتی ہے ایک مرتبہ حسن کے بیٹے نے پوچھا ٹھیک ہچے چاہ جان اگر گریبان چاہ کھولا یتیمی کی نشانی ہوتی ہے تو بس ایک سوال کرتا ہوں اس کا جواب دے دیتے کہا بیٹا پوچھو کہ یہ بتائیے کہ میں آج تو یتیم نہیں ہوا میری یتیمی ہاتھ جانتے ہیں بس یہ سننا تھا ایک مرتبہ امام مظلوم کربلا نے کہا بیٹا تمہارا سوال جائز ہے جواب سنو بیٹا باگ کے بعد چچا باگ کی جنگہ ہوتا ہوتا ہے باگ کی جنگہ چچا ہوتا ہے میں زندہ تھا اس کیے میں نے نہیں چاہا کبھی تم اپنے کو یتیم جانو میں نے نہیں چاہا کہ تم اپنے کو یتیم سمجھو اس لیے کہ کبھی گریبان چاہت نہیں کیا کہا مولا آپ تو علیوی سلامت ہے نا چچا باگ کے بعد چچا باگ ہوتا ہے تو آپ نے گریبان کو چاہت کیا کہا قاسین تم ان ظالموں کو نہیں جانتے بیٹا یہ وہ ظالم ہے کہ جنہوں نے چافر تیار کے بوتوں کی گندنیں کٹی یہ وہ ظالم ہے جنہوں نے میرے حبیب کو مارا یہ وہ ظالم ہیں جنہوں نے نمازِ جماعت میں پیروں کی بارش کی یہ قاسم اس لیے گریبان چاہت کر دیا ہے کہ شاید کوئی میرے نانا کا حیادار امتی آگے بڑھ کے اکلا کہتے ہیں کہ یتیم بیٹے کی ناش پر گھوڑے نہ دو اللہ ہو اکبر جزا گمرتوں کو یتیم کو نہ ستاؤ اس دور پر میں نے گھر خان کو چاہت کر دیا ہوں میں گوں گا آقا حسین جب آپ جانتے ہیں یہ شقی کتنے سندل ہیں آپ کی امیت بھی نہ برائی آپ کی تمندہ بھی نہ ظالموں نے پوری ہونے دی خاسم پہ وہ ذرن رہا جو کسی شہید پہ نہ پڑا سنو آزادارو میں ایک کلیجے میں طاقت نہیں ہے مجلس کے فورا ہی بار مہدی پر آمد ہوگی دعا مانگنا دعا مانگنا اس یتیم شہزادے سے کہ جن کے باپ سلامت ہیں ان کا سایہ ہونا دو کہ سر کو سلامت ہوگی یتیمی پر بری شاید آزادارو پچیسما سال ہے مجھے یتیم ہوئے مگر یتیمی اتنی بری شہر ہوتی ہے کہ جب باپ مر جاتا ہے تو یتیموں کو اچھے اچھے بھی پہچانتے ہیں ہاں میں جنابِ تاسم اور جنابِ سکینہ کی یتیمی کے مسائح پر ہی نہیں سکتا کیونکہ مجھ پہ بھی مسئیبتیں تھوٹ پڑیں تاریخیں بتاتی ہے کہ یتیم شہزادہ ایک مرتبہ میدان میں پہنچا مسئلِ افباس مسئلِ علی مسئلِ حسین مسئلِ حسینِ مجتبہ یہاں سے تروار گھٹتے ہیں ظالموں پر یکہ کے قاسم ٹھوٹے تم نے میرے بھائی اور انہوں محمد کو قتل کیا تم نے میرے چچا حبیبین اور مذاہر کو مارا تم نے حسین کے ناصر سعید و زوہر پتیروں کی بارچ کی رجز پڑھتے ہی آتے تھے تلوار چلاتے ہی آتے تھے مثلِ حسینِ مجتبہ جسے سفین میں حسین میں تلوار چلائے تھے ناریخ جبتاتی ہے قاسم میں چلائے تھے تلوار چلاتے چلاتے تین دن کا پیاسا قاسم تین دن کا بھوکا قاسم کب تک جن کرتا ایک مطلبہ ظالموں نے چاروں طرح سے یہ کہے کہ گھیرا کہ کسی بنی بخال سے جن نہیں یا بنی عاشق کے خاندان کا فرمہ ہے یا اولان کا شاہد ہے یا حسین کا بیٹا ہے یا حسین کا چہیدہ ونیدہ ہے یا نیبر کا بھائی ہے یا ایسے قانون میں نہ آئے گا چاروں طرح سے گھیرا جائے محبر ہو گیا نظار جن کے سر سے باپ بسائی آن گیا ہے وہ یتیم ضرور نہ ہوئے حسین کے یتیم کا مطلب ہے ایک مطلبہ چاروں طرح سے قاسم گھیرے گئے کسی نے تلوار کھانی کسی نے نیزہ مارا کسی نے بٹسی ماری کسی نے دیر چلایا کسی نے بکھر مارا قاسم در غیادہ میں گھر گئے جب زمین پر آئے تو کسی ظالم نے کہا کہ دیکھو یہ حسین کا یتیم بلا سورما ہے کہ یہ ایسا نہ ہو پر خابو ہو جائے اگر یہ فلا اگر یہ خواب سے اٹھ بیٹھا تو پھر تلوار چلائے گا اس پر گھوڑوں کی دون اس کے ان پر گھوڑوں کی ٹاپیں رہ دی جائیں داری سے بتاتی ہے کہ ایک مرتبہ خاسم کی لاش پر گھوڑوں کی ٹاپوں کے نشان جب بننے لگے تو خاسم نے ایک مرتبہ خیمے گرد کیا اور جس کے لیے ایک نیز احمدی آزاناروں مصیبت سوڑے اگر آدھا کر گیا ہوں تو زندگی بھر مسائل یاد کرو گے شہزادی سے دعا ہے کہ میں جو چھمنا کہنا چاہتا ہوں مسائل میں میری زمان سے اچھی طرح آدھا ہو جائے آپ کے پرانوں تک کہو جائے آپ کے دل پہ اتنا اثر ہو کہ جب شبیہ آئے تو کوئی آنکھ ایسی نہ ہو کہ جو سوخی ہو اگر کسی کی آنکھ سوخی رہ جائے تو رومانے سیدہ سے معذب کر لیں کیونکہ یدین کا ماتم ہے آنکھ نہ ہوئے تو کم روگے ساجبی مہورن بھی چلی کے آٹھ بھی کی شب ہے ایک مطبہ تھاسن زمین پر گھوڑوں کی ٹاپی کبھی آپ نے کوئی گھوڑا تو دیتا ہوگا کتنا مزدی ہوتا ہے اس کی ٹاپ اگر کسی کے جسم پر کر جائے یہ حجون تھا گھوڑوں کا ظالموں کا رشکت یدین بیٹا ہاتھ پر ادھر کے بھوڑے ادھر ادھر کے بھوڑے ادھر سنو واحد پرولا کا وہ مظلوم اور پیاسا شہید قاسم ہے جس کو تاریخ نے لکھا دو مرتبہ پامال کیا گیا ایک بات جب قاسم زہین پر گرتا اور جب حسین کا اور سارے شہیدوں کے ناشے پامال ہوئے تو قاسم کے لاش کے ٹھکڑے دوبارہ پامال کیے سنو ازال آروں کا تستمام ہے قاسم کی لاش پر گھوڑوں کی ٹاپ پیشانی پر پڑی سینے پر پڑی دست مبارک پر پڑی ہتیلی پر پڑی جب گھوڑے کی ٹاپ پڑتی تھی قاسم جیختر خواہ نانا رسولِ خدا بابا حسینِ مجتبہ دادا حلیہ مرتضی جب کوئی نہ آیا تو قاسم نے آواز دی امو جہاں نہ دکھنی امو جہاں نہ دکھنی امو جہاں نہ دکھنی ارے حسین نے جب قاسم کی آواز سنی تو اس کا جائے کو پہلنا کیا میرا یدیم کی داد میرا متیجہ کی داد میرا بھائی کی نشانی کی داد حسین نے اکسی آنا اپنا کیا جس کے بازہ ارے حسین کے سنو آنا پڑی تمام ہے حسین کے پہنچنے میں تاخیر ہوئی کیوں ہوئی بس سبب سن لو مجلس تمام ہے دھائر کس لیے پڑھاؤں تاکہ آنکھوں سے آسی نہیں کر آئے فاطمہ سے شمیدہ نہ ہونا جنابیوں نے محمد نے پکارا حسین مثلِ بجلی فالر پہنچ گئے جتنے شہید تھے جس نے پکارا حسین مستر میں بہت تیزی سے پہنچے مگر جنابِ خاصن پہنچنے میں حسین کو تاخیر ہوئی کیوں حسین کیкоشش ریا تھی کہ پہلے خاصن کے خاتل کو خطر کر دوں حسین کوشش ریا کر رہے تھے کہ پہلے خاصن کے خاتل کو خطر کر دوں حسین گھوم رہے تھے جس نے میرے بچے کو مارا جس نے خطر کیا جس نے بھودے دھوڑا جب چھچا کے پہنچنے میں خاصن کو دیر محسوس ہوئی تو خاصن نے چبلے کو بدد دیا پہلے خاصن کہہ رہے تھے جاہوں پاہوں اور دش buyers جاہ transaction جاہمہ اس پہوستی beamseter کیuls کوئی مجھے آت کیا oup maintaining جاہم stampان منہ جاہمہ جاہمہ جاہمبراد 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 حسین اس ربی کا آوازہ جس نے چاند کے دو ٹکلے کیے حسین اس علی کا بیتا جس نے مغرم سے صورت بنٹایا حسین نے کہا ایک آسن ایک آسن کہاں ہو کیونکہ جتنے بھی ناشے اٹھائے جسم سلامت تھا سڑ گٹا تھا مگر یہ پہلا ناشا تھا کہ حسین نے پیچھا آسن کدھا رو قاسم کدھا رو بائجاز حسین تھا جب دیکھا کہ لاش پاہمال ہو چکی ٹکلے بھی دھر چکے تو ایک مرتبہ حسین نے کہا اے قاسم میری مدد کرو اے قاسم میری مدد کرو اے قاسم میری مدد کرو ایک آواز آئی اے چچا کیا مدد کرو کہا جتنے ٹکلے ہیں سمنٹ آئے اے قاسم کہا ہو کنی ہاتھ اٹھا لبائی کہیا حسین کنی سڑ اٹھا لبائی کہیا حسین اے چچا تیرا جاسم میری مدد ہے اے چچا تیرا جاسم میری مدد ایک مرتبہ حسین اب آپ کو اٹھا لگتے ہیں سمین پر مچھایا ایک روائے دے کے چکائی مچھائی ایک روائے دے ابا مچھائی آسن کا ایک ایک جسم کا ٹکڑا رکھا ہے ہاتھ اٹھائے حسین نے چھونا سر اٹھایا حسین نے چھونا جسم کا ٹکڑے اٹھائے رد دیتی ہے اس کے بعد سارے ٹکڑے جمع کرنے کے بعد بہت روائیں گے آپ خدا آپ کو سلامت رکھے کسی کے قم میں پوری اتنی دیر آسو نہیں باہتا ہے کسی کے قسم کا موجزہ ہے تو رلوائے ہیں تمہیں یقین کی مجلس ہے حسن کے بیٹے کی مجلس ہے پس جملہ سنو میلی آ رہی ہے تاریخ میں بتاتی ہے کہ ایک مطبع ہو سائے لاش کا ٹکڑوں کو جمع کر کے خیمے کی طرف چلے یہ جملہ کہتے ہیں کہ حسن کی بیوہ کیسے پرداش کرے گی حسن کی بیوہ کیسے پرداش کرے گی اپنی بھابی جان کو کیسے خبر دوں کہ لاش کا ٹکڑے ہو گئے ایک مطبع ہو سائے ان پہنچے اے فضل زینب کو دل خیام پر بتاؤ فضل زینب کو گنا کے کہا بھائیہ حسین کیا بات ہو کہا خاسم آیا چناب زینب یہ سمجی جیسے اکبر کا راشہ آیا جیسے انہوں نے محمد کے راشے آئے جیسے آؤ شہید کے راشے آئے زینب نے پردے کو ہٹایا دعو بھائیہ حسین کا ناشہ رہا ہو اس سارے لوگوں نے دیکھے اچھو خیامے میں جب کیوں زینب نے پوچھا اے بھائیہ لاش کا آئے اے پردبہ آپ کو دولا اے زینب یہ لاش کے تکڑے ہیں زینب نے اپنے کو گرا دیا اے بھائیہ حسین نے مجتبہ تمہارے جنیزی کے بات پر تکڑے ہوگے لاشے قاسم کے تکڑے ہیں ہائے قاسر با محمدہ با لیہا با حسین با حسین با حسین میرے قاسر یہ آدھی ہے پہدی میرے قاسر یہ سناگل موسیقی 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 ملکہ آئیوں پرکے اکرے واکھوں میرے کاسم کی آتی ہے مہندی رن میں بیوہ حسن کی خوکاری میرے کاسم کی آتی ہے مہندی میں برام پر کے پیادے بھروں گی شم و مشکل کشاہ کے دروں گی میرے کاسم کی آتی ہے مہندی رن میں بیوہ حسن کی خوکاری میرے کاسم کی آتی ہے مہندی فرش پچھوا کے مہندی شما رو میرے نوشاہ پر پھول بارو سمجھ سے آتی ہے مہندی میرے کاسم کی آتی ہے مہندی رن میں بیوہ حسن کی خوکاری میرے کاسم کی آتی ہے مہندی رن میں بیوہ حسن کی خوکاری میرے کاسم کی آتی ہے مہندی سو دے کیوں ہو بناتی جگاؤ میرے کاسم کی آتی ہے مہندی شاہ دی آتی ہے شاہ دی آتی ہے ہی مہندی برد کاندھ یم ایک کہ جلدی اٹھاؤ میرے کاسر کی آتی ہے بہتی من میں بیرا حسن کی خوکائی میرے کاسر کی آتی ہے بہتی میں بہتی پیارے بھروں گی شام با مشکل تو شاکے دروں گی بی بی زہرا کی سہنا کروں گی میرے کار سے یہ آگی ہے مہدی